چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ولئن ارسلنا ریحا فرأوهم اصفرا لظلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو مدبرین وما انت بهاد العمل عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف مقوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبتا يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پی پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی فرما بردار ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتداء میں کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت ان آیت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب علم ہے صاحب قدرت ہے ویوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذین كفروا ان انتم الا مبطنون كذلك يطبع الله على قلوب الذین لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے اسی طرح وہ اندھائے جاتے تھے اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے پس تم جمع رہو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھار نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کا نام لے کرو لنک آیات کتاب الحكیم هدہ ورحمتا للمحسنين اللہ کا نام لے کرویم ومن الناس من اشتري لهو الحديث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها هزوا اولئك لهم عذاب محیم وإذا دتنا علم آیاتنا وان لا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في عذنیه وقرا تبشره بعذاب ألیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فيها وعد اللہ حقا وهو العزیز الحكیم الف لام مین یہ حکمت کی بھرے ہوئے کتاب کی آیاتیں ہیں نیکوکاروں کے لئے ہدایت اور رحمت وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین لگتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کریں اور اس سے ہسی کریں یہی لوگ ہیں جن کو ظلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جب اس کو ہماری آیاتیں سنائی جاتی ہیں تو اکر کر مو پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنائی نہیں جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے تو اس کو دردینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لئے نعمت کی باغیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وانقا في الارض رواسیا تمید بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كریم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون في ضلال مبین ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر من الله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حمید واذ قال القمان لبنه وهو يعبه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالدين حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين انشكر لی والوالدين كعلي المصرين اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دئے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں ہر طرح کے جانور بھیلا دئیے اور ہمیں نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں یہ تو اللہ کی تخلیق ہے اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لایتِ حمد و سنا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر اکار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے میں نے تاقید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے مادات کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے واندہ هداک على ان تشرك بیما لیس لک بی علم فلا تطاعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم ثم الي مرجعكم فانبعكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تكم اثقال حبت من خردن فتكم في صفرة فتكم في صفرة او في السماوات او في الارض اعجبها الله ان الله لطيف قبیل يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهع للمنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہانہ ماننا ہاں دنیا کے کاموں